پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی انڈیا لگائے دہشتگرد اور چوروں کو بھی جگہ انڈیا دے پھر پاکستان کو دہشتگرد بولا جاتا ہے پاکستان کو جو ہے بولا جاتا ہے کہ پاکستان نے جی کبھی تو نعرہ بھی نہیں لگایا بھارت جو ہے زندہ باد کا کیوں لگائے ہم بھارت زندہ باد کا نعرہ کیا کبھی آپ نے لگایا پاکستان زندہ باد کا نعرہ وہ کتہ وکیل بھڑوا جب بھی ایک بے غیرت عورت کے ساتھ مل کے چھوٹے بچوں سے مسلم بچوں سے ج کیا بولا کہ یہ بلوج قوم اور بلوج خون کے بچے ہیں یہ ایک دنی سی اے پی سنگھ کو اور اس لپو کو جو ہے نا اس کے گلہ دپا کر اس کو مار دیں گے میں تم سے بار بار ریکویسٹ کر چکے کچھ نہ کچھ تو تم بتا دو سوشل میڈیا پہ آ کے بتا دو یوٹیوب پہ کم از کم بتا دو نیوز چینل پہ ہر روز تم آئی ہوتی ہو وہاں پہ بتا دو اب تو تمہارا اپنا چینل ہے وہاں پہ تو تم آ کے بتا سکتے ہیں کہ تم کس طرح سے ہندوستان گئی ہو کون تمہارے ساتھ تھا کیا گھر والوں نے تمہاری مدد کی تھی یا کسی ایجنٹ نے کی تھی اب کوئی بندہ پکڑا گیا ہے وہ ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے کہ گھر والے ساتھ ملے ہوئے تھے تمہاری بہن کو بھی اٹھایا جائے گا مجھے بھی اٹھایا جائے گا مامو کو بھی اٹھایا جائے گا باقی گھر والوں کو بھی اٹھایا جائے گا اب تفشیش تو وہ ہم سے کاری نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ابھی کوئی ایسا تھوز ثبوت نہیں ہے جس کی بیس پہ ہم بچ جائیں کیونکہ اب ہم نے بھی ایک گلتی کر دی جب ہم نے ریپورٹ کرائی تھی پولیس چیشن میں تب ہم نے یہی کہا تھا تفشیش نہیں کرنی اتنی کاروائی ہم نے نہیں کرنی لیکن اب ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ جیسے تم پہلے جاتی ہو واپس آج ہوگی پہلے بھی تو تم جاتی تھی واپس آجاتی تھی جب تم نیپال گئی تھی واپس آگئی تھی پتہ نہیں تھا ہم نے تب ریپورٹ کروائی تھی لیکن تم واپس آگئی تھی ابھی بھی ہمیں یہی تھا کہ تم آج ہوگی واپس گھومنے پھرنے گئی ہوگی ہم سے تم رابطہ نہیں کرنے چاہتی واپس آج ہوگی لیکن تم نہیں آئی ہم نے اس وجہ سے ریپورٹ ہی نہیں کرائی اور یہ کہہ دیا ہے کہ بس گمشدگی کی تمہاری ریپورٹ کرائی تھی وہ بھی حیدر بھائی کے کہنے کی وجہ سے اب سارے انظامات ہمارے پہ آ رہے ہیں تم بتاؤ اب ہم کیا کریں سارا خاندان جب جیل میں بیٹھا ہوگا تب تم ریپلائی دوگی تب تم ہمیں باتوں کا جواب دوگی ایسا مت کرو ہمارے ساتھ تم خود تو زلیل ہو رہی ہو کم از کم ہمیں تو زلیل ہونے سے بجاؤ تم تو اپنی مرضی سے ادھر گئی ہو جو تمہارے حالات ہیں اتنے میسج تمہیں دیئے ہیں اتنے میسج کیا ہیں تم بالکل کوئی رابطہ ہی نہیں کری کس جیٹ مٹی کی تم بن گئی ہو کیا ہم تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے میری تم سے ریکویسٹ ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے بلکہ تم نے تو خدا کوئی چھوڑ دیا تمہیں کس کا واسطہ دوں میں ایک بیان جاری کرو جس میں تم سارے ثبوت اپنے ورٹس اپ کی ساری ہسٹری جو بھی ہر چیز تمہارے ساتھ کون ملا تھا کون نہیں کس نے کیا کیا کس نے کیا سب کچھ بتاؤ ورنہ یہاں پہ ہماری جان کو تو بنی ہوئی ہے بعد میں تمہاری بھی جان پہ بنے گی ہم تو پھر چپ نہیں کریں گے جو تمہارے حالات ہیں سارے کیونکہ تم کوئی جواب نہیں دے لی اتنے میسج کیاں تمہیں بلکل بھی تم رابطہ نہیں کر رہی کس جیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہو کیا اب ہم تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے بس اب میں تمہیں اتنا بتا دوں اب اگر تمہاری طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں نہ آیا تو تو ہم بھی نہیں پھر بچیں گے جس طرح سے ایک بندہ پکڑا گیا وہ اس سے تفشیش کی گئی ہے ہم سے بھی ویسے ہی تفشیش کیے جائے گی تم ہندوستان میں چکیاں پیسو گی جیل میں جا کے یہاں پہ ہماری باری آ جائے گی اسلام علیکم دوستو میں ایک رشید احمد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلیج بی پنجاب دوستو یہ تھی سیما کی کزن کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ سیما کی کزن بتائی جا رہی ہے جو ہمیں ویڈیو بھیجی گئی ہے تو ہم نے کوشش کیا کہ آپ نے آڈینس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی جو سیما کی کزن ہے جو خالہ کی بیٹی بتائی جا رہی ہے ان کی کیا اندازتی بات کرنے کی اور وہ کس طریقے سے جو ہے سیما کو منٹ کر کے یہی بول رہی تھی کہ سیما آپ ہمیں بتائیں آپ میڈیا پہ تو ویسے بھی آ رہی ہیں جو اپی سنگ آپ سے بات کرتے ہیں جو سوالات کرتے ہیں آپ اپی سنگ کے ساتھ بیٹھ کر ان باتوں کا جوابات دیتے ہیں تو سیما پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس نے ورگل آیا آخر کار آپ کو انڈیا لے جانے میں کس کا مطلب ہے کہ کس کا غلطی ہے تو دوستو سیما اتنی بےہیا اور بے شرم عورت ہے اور اتنی غلیز عورت ہے کہ اس کو ذرا سی بھی احساس نہیں ہے یقین میں دوستو اس کا پتھر کا دل ہے قسم سے یار میں حیران ہوں سیما تیس چالیس پینتیس سال تک جو ہے وہ کراچی میں رہا اور اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے اپنے والد کا نہیں ہے اپنے جو ہے ماں کا نہیں ہے اپنے جو ہے بہنوں کا نہیں ہے اپنے جو ہے اس کو بھائی کا احساس نہیں ہے اگر اس کو ذرا سی بھی احساس ہوتا تو وہ بتاتا کہ آخر یہ سارا ماجرہ کیا ہے تو دوستو بلکل بھی اس کو ذرا سی جو ہے نا احساس نہیں ہے تو جیسا کہ آپ نے میرے چینل پہ ایکسکلوسیو انٹریو جو ہے دیکھا ہے ہمارا جو حیدر بھائی کا جو وکیل ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ سیما کا جو فیملی ہے وہ پورا فیملی جو ہے اس کیس میں ملویس ہے تو ان لوگوں نے وکیل صاحب نے جو ہے پرچا بھی ایف ای آر بھی کٹوا دیا ہے سیما کے بھائی آصف کے اوپر اور اس کے دو بہنیں ہیں سیما کے ایک کا نام ریما ہے اور دوسرے کا نام سمیرہ ہے ان کے اوپر بھی ایف ای آر کٹوا دی گئی ہے تو دوستو سیما نے وہاں پہ جا کے سچن کے فیملی کو اور پورے انڈیا کو جو ہے بے وکوف بنایا ہوا تھا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے پیچھے یقین مانے دوستو آپ دوستو نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں مختلف ویڈیوز میں سیما کا یہی بیان بار آر بار آتا تھا کہ میرا پاکستان میں جو ہے نہ بہنیں ہیں نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میرا کوئی والد ہے نہ کوئی والدین ہے تو یار افسوس ہوتا ہے صرف کیا ہے کہ سیما نگرتہ حاصل کرنے کے لیے انڈیا میں محفوظ ہونے کے لیے اس نے اپنے بھائیوں کو مار دیا اپنے بہنوں کو مار دیا اس بھائی کو مار دیا جس بھائی نے انڈیا پہنچانے میں سیما کا ساتھ دیا یقین کرے دوستو اس بھائی کو مار دیا جس نے سیما کو پاکستان سے دبائی دبائی سے نیپال نیپال سے انڈیا بھیجا اس کو بھی ختم کر دیا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور بہنوں کا بولا کہ میرا کوئی بہن نہیں ہے زلیل عورت شرم کرو بہنوں نے سچن سے ملنے نیپال جاتے ہیں تو آپ کے بچے کہاں پر تھے آپ کے بہنوں کے پاس تھے سات آٹھ دن کا ٹرپ تھا تو آپ کے بہنوں کے پاس تھے ریما کے پاس تھے ابھی وہاں پہ آپ جا کے جھوٹ بول رہے ہیں میرا کوئی بہن نہیں ہے میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور وہ آگے جو وکیل ہے وہ بے وقوف وکیل جو بے شرم انسان بغیرت انسان اتنا پاگل انسان ہے اس نے اس کیس کو اتنا پرسنلی لیا ہوئے دوستو اس کو ذرا سے بھی شرم نہیں ہے کہ یہ عورت جو ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہے اے پی سنگھ کا غیرت تھوڑا سے تو جاگنا چاہیے یہ عورت جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہے اور پاکستان سے یقین مانے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں چاہے میں بھی ہوں جتنے بھی پاکستان یوٹیوبر ہیں سیما کا ہر ہم لوگ ہر ایک جھوٹ کو بے نکاب کر رہے ہیں یار یہ تو جب دیکھیں یہ اس جھوٹ کو بے نکاب کیا ہے نام لوگوں نے کہ سیما کی دو بہنیں ہیں ایک کا نام ریمہ ایک کا نام جو ہے سمیرہ ہے اس کا بھائی عاصف اس کا جواب ہے سرکاری تو پوچھیں اپیزم پوچھیں آپ سیما سے کہ آپ کی فیملی کیسے زندہ ہو گئی وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں سیما نے یہ مختلف ویڈیوز میں بیان دیا کہ میرا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو افسوس ہوتا ہے یار ایک انپڑ جاہل عورت نے پورے ایک سو چالیس کروڑ عوام کو جو ہے پاگل بنا کر رکھا ہوا ہے کیا ہے یار یہ حیدر بھائی کے جو وکیل ہیں انہوں نے باقیدہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ سیما کا پورا فیملی ملوث ہے اس کیس میں اس کا بھائی کا بڑا ہاتھ ہے مکان سیل کرنے میں اور سیما کو جو ہے پاکستان سے دبائی بھیجنے تک اور نیپال اور انڈیا بھیجنے تک آصف کا ہاتھ ہے اور باقیدہ جو حیدر نے تین لاکھ روپے پیسے سعودیہ سے بھیجتے سیما کو ان کا بھی آصف کو پتہ ہے کہ یہ سارا کہانی کیا ہے اور سیما کہاں پہ جا رہی ہے اس چیز کا آصف کو علم ہے اور سیما کے دونوں بہنوں کو بھی پتہ ہے تو وکیل صاحب نے یہ کھلا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ایف ای ایر بھی کٹوا دیا ہے ملیر کینٹ پولیس اسٹیشن میں اور بہت جلد دوستو یہ تینوں ملزم پاکستان سے جو ہے یہاں پہ پولیس کسٹیڈی میں ہوگے جب یہ پولیس کسٹیڈی میں آگے تو سارا جو خلاصہ ہے جو سارا جو بریکنگ نیوز ہے وہ آپ تمام دوستو کے سامنے آ جائے گا اور اسی چینل کے اوپر دوستو یقین میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک مسلم خواتین اسی طرح سے ہندو بن کے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے تلوے چاٹے گا اور آپ دیکھیں وہاں پہ عشق ماشو کی کس طرح سے لڑا رہی ہے اے پی سنگھ کے ساتھ لپو کا ایک بھائی ہے اس کے ساتھ ابھی میں آپ کو کتنے لوگوں کا نام بتاؤں پاکستان سے اور پاکستان سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دن با دن اس کے جو آشق ہیں جو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ ان کے جو ہمسائے ہیں وہ بول رہے ہیں کوئی بول رہا ہے جی سیما میرے پچاس دار لے کر گیا ہے کوئی بول رہا ہے جی سیما نے مجھ سے ایک لاکھ روپے ادھار مانگی تھی میں نے دے دیا تھے تو اسی طرح سے پاکستان سے سیما نے کافی لوگوں سے پیسے لیے کافی لوگوں کے جیبو کے اوپر ڈاکے مارے تو سیما کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی انہوں نے پھر یہی راستہ اختیار کی انڈیا جانے کی اور وہ اس لنگور کے پیچھے تو آپ اندازہ لگیں اس لپو اور اس لنگور میں کیا ہے قسم سے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے پیچھے سیما نے مجبوری سے یہ راستہ اختیار کیا اب وہاں پہنچنے کے بعد سیما کو ڈر ہے کہ پاکستان سے جس طرح سے ہیدر نے وکیل کیا ہے شاید سیما واپس ڈپورٹ ہو سے کہ پاکستان یا سیما کے جو ہے بچے بچے تو ظاہری باتیں واپس ہوں گے پاکستان اب سیما کو یہی ڈر کھائی جا رہی ہے اب اس کے نیدیں حرام ہو گئی ہیں اس اے پی سنگ بھڑوے کے ساتھ مل کر سیما جو گھلنا حرکت کر رہی ہے ہیدر کے خلاف جو ہیدر کے بچوں کو استعمال کر رہی ہے تو اس عورت کو ذرا سے بھی شرم ہونا چاہیے یار ہیدر اپنے بچے تو بالکل بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ ہیدر کے ساتھ پورا پاکستان ہے ہیدر کے ساتھ پورے پاکستان کا میڈیا ہے اور انڈیا سے میں آپ کے بتا دوں کہ ہیدر کو نائنٹی فائب پرسنٹ لوگ سپورٹ کرتے ہیں یار ویلکم کرتے ہیں کہ ہیدر بھئی آپ انڈیا آئیں آپ اپنے بچے لے کر جائیں یہ آپ کا حق ہے اور اس غلیز عورت کو بھی آپ آکے یہاں پہ سزا دلوائیں تو میں حیران ہوں انڈین گورنمنٹ کے اوپر یار انڈین گورنمنٹ کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا انڈین بولتے ہیں کہ پاکستان آپ داشت گرد ہیں آپ داشت گردوں کو جگہ دیتے ہیں ہم پاکستان میں میچ کھیلنے نہیں آئیں گے ہم پاکستان میں نہیں آئیں گے ہم پاکستان میں سیف نہیں ہیں یار میں یہ سوال کرتا ہوں انڈین میڈیا سے اور انڈین گورنمنٹ سے کہ جب پاکستان کو آپ داشت گرد بولتے ہیں داشت گرد تو آپ خود ہیں کیا آپ نے ایک چور کو رکھا ہوئے اپنے جو ہے انڈیا میں نکالے سیما کو باہر کیا سیما ایک چور نہیں ہے سیما نے جب حیدر کا گھار بیچا حیدر کے پیسے لٹے حیدر کے زیورات حیدر کے چار بچے لے کر انڈیا میں آئی ہے ان لیگل طریقے سے تو کہاں مر گئی آپ کی گورنمنٹ کہاں مر گئی آپ کی میڈیا کہاں مر گئی آپ کی سیکورٹی بتائیں مجھے اس کا مجھے جواب چاہیے تو آپ لوگ پاکستان کو داشت گرد کیوں بولتے ہیں داشت گرد تو آپ خود ہیں انڈیا آپ خود داشت گردوں کو جگہ دیتے ہیں انڈیا میں پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی انڈیا لگائے داشت گرد اور چوروں کو بھی جگہ انڈیا دے پھر پاکستان کو داشت گرد بولا جاتا ہے جندہ بات کا نعرہ وہ کتہ وکیل بھڑھا جب بھی ایک بے غیرت عورت کے ساتھ مل کے چھوٹے بچوں سے مسلم بچوں سے جو ہے نعرے لگوار ہے دیکھا اگلے دن آپ نے ہائیدر کی ویڈیو ہائیدر نے کیا بولا کہ یہ بلوچ قوم اور بلوچ خون کے بچے ہیں یہ ایک دنی سی اے پی سنگھ کو اور اس لپو کو جو ہے نا اس کے گلہ دبا کر اس کو مار دیں گے اور یہ بات یاد رکھنا ہائیدر کی ہنڈر پرسنٹ یہ بات ٹھیک ہے ہم ہائیدر کی اس بات سے اگری ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تو آپ کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سیما ہائیدر کے بارے میں آپ تمام دستوں کا اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ